السلام علیکم میں ہوں رانا شیر محمد فیس آف سندھ کے ساتھ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت مند زندگی عطا کرے اور سلامت رکھے مجھے امید ہے کہ آپ میرا یہ چینل فیس آف سندھ سبسکرائب کر لیں گے اور مجھے اپنی دعاوں میں بھی یاد رکھیں گے آج ہم بات کریں گے عاصف علی زرداری کے دیرینہ ساتھی اسماعیل ڈائری کے گرد مزید گھیرہ تنگ کیوں کیا جا رہا ہے ان کو نارا جیل سے لڑکانا جیل منتقل کیا گیا تھا اور اب ایسے انکشافات چند صحافی کرتے نظر آ رہے ہیں کہ ان کو لڑکانا سے بھی کسی اور جگہ پر منتقل کر دیا گیا ہے ان کے بھانجوں کی اطلاع پر سانگر کی کئی تھانوں کی پولیس نے کس کون سے گوہ پر چڑھائی کی اور متحدد افراد کو وہاں سے گردار کر لیا ہے عاصف علی زرداری کے دیرینہ ساتھی اسماعیل ڈائری گلشتہ کئی ہفتوں سے عطاب کا شکار ہے ان کے خلاف مزید گھیرہ تنگ کیا جا رہا ہے اور ان کو نارا جیل سے لڑکانا جیل منتقل کرنے کے بعد اب پولیس کی جو مزید کاروائیاں ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں پولیس کو اطلاع ملی تھی کہ اسماعیل ڈائری کے بھانجے ٹنڈو آدم کے گاؤں باغو دادانی میں موجود ہیں اس خفیہ اطلاع پر پولیس کی متحدد گاڑیاں اس گاؤں پر چڑھائی کرنے پہنچ گئی اور گاؤں کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور گھر گھر تلاشی لینے کے بعد جو یہ کاروائی کئی گھنٹے تک جاری رہی پولیس نے دو خواتین اور دس افراد سے زائد کو گرفدار کر لیا سانگر زلے کے کئی تھانوں کی پولیس نے یہ کاروائی کی اور پولیس نے کبر اور ڈائری برادری کے لوگوں کو وہاں سے گرفدار کیا جن میں دو خواتین مسمات پتھانی زوجہ رمضان کبر اور مسمات حادی زوجہ صادق کبر بھی شامل ہیں جبکہ ان کے ساتھ ساتھ مختلف دیاتیوں شاہد کبر خالد کبر شوکت کبر خادم صادق علی اظہر اختر علی علی گل رہیم بخش وعید شربت علی اور علی شیر ناہری سویت دیگر افراد کو بھی وہاں سے گرفدار کر لیا دیاتی شاہد کبر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پولیس نے جس انداز میں اس گاؤں پر حملہ کیا اور چڑھائی کی ہے ایسے لگ رہا تھا کہ یہاں پر بہت بڑے بڑے دہشتگرد اور ڈاکو چھپے ہوئے ہوں اور اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ پولیس نے وہاں سے قیمتی سامان اور جو مال مویشی ہیں وہ بھی وہاں سے پولیس گاؤں سے لے کر چلی گئی ہیں آج کل اسماعیل ڈائری پر بہت مشکل وقت آیا ہوا ہے اور دوسری جانب اسماعیل ڈائری کے بارے میں یہ بتایا گیا تھا کہ ان کو نارا جیل سے لادکانا جیل منتقل کر دیا گیا ہے جہاں پر ان کی حالت جو ہے وہ طبیعت جو ہے وہ ناساس تھی اور طبیعت خراب ہونے کی اطلاعات مل رہی تھی مگر اس حوالے سے اب ایک اور بڑی خبر آئی ہے صحافی لیاقت راج پر نے ایک انکشاف کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسماعیل ڈائری کو لادکانا جیل سے کسی اور جگہ پر منتقل کر دیا گیا ہے صحافی نے مزید انکشاف کرتے ہوئے کہا ہے کہ بلوچتان کے صوبائی وزیر علیہ حسن زہری جو آسکھ علی زرداری کے قریبی ساتھی سمجھے جاتے ہیں ان کی خواہش پر ان کو وہاں بھیجا گیا ہے اسماعیل ڈائری کو سبی یا مچ جیل منتقل کیا گیا ہے جو سبی یا مچ جیل پورے پاکستان میں مشہور ہے کہ وہاں پر بہت بڑے بڑے دہشتگردوں کو رکھا جاتا ہے جہاں ان کو عقوبت کھانے میں رکھا گیا ہے اور اس بارے میں کہا گیا ہے کہ اسماعیل ڈائری کو جھکانے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے اسماعیل ڈائری سے کہا جا رہا ہے کہ وہ سندھ کے وزیر داخلہ زیاء الحسن لنجار اور عدی فریال ٹالپور سے برملہ مافی مانگے اور سندھ گورنمنٹ سے بھی برملہ مافی مانگنے کا اظہار کریں مگر اسماعیل ڈائری کہہ چکے ہیں کہ میں مافی کسی بھی صورت میں نہیں مانگوں گا مر جانے کو میں ترجیح دوں گا مگر مافی نہیں مانگوں گا اب اس بڑاپے میں ان پر اس طرح کے اگر ظلم ڈائے جائیں گے تو ایک طاقت سب سے اوپر ہے جو اللہ تعالی کی ہے اور یہ سب کچھ وہ دیکھ رہی ہے اللہ کی لاتھی بے آواز ہوتی ہے جس کا سب کو پتا ہے آج کے لیے اتنا ہی اگلے پروگرام تک دیجئے اجازت اللہ حافظ